آج ڈراما درار کی دسویں اپیسوڈ جی او سے آئی ہے جس میں دکھائے گیا ہے کہ شارک جو ہے وہ سجل سے ملنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے باگ کو بتاتا ہے کہ آپ سجل سے ملیں وہ محبت کرتی ہے وہ بتاتا ہے تو وہاں پر اس کا باگ اسے سنجھاتا ہے کہ ایسے محبت مغیرہ کوئی کام نہیں آتی اور وہ لڑکی میں نے اس کی بہت منت کی لیکن اس نے مجھے ذرا سے بھی لفٹ نہیں کرائی اس نے مجھے بیضت کیا اور وہاں پر جو ہے وہ شارک جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس کچ ویڈیوز بنی ہوئی ہے سجل کی اگر وہ لیگ دھمکی دی جائے اسے تو اس کو کنوینس کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا سجل جو ہے وہ پہنچتا ہے وہاں پر دکھائی گیا ہے کہ جو سجل ہے وہ بس کھڑی بھی ہوتی ہے بس کنزا کری ہوتی ہے وہاں پر سجل پہنچتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر شہیر کو کنوینس کرنا ہوگا وانا تمہاری ویڈیوز بنوائی تھی بنی تھی بردے پر وہ ویڈیوز جو ہے وہ لیگ کر جائیں گی پھر تم اور تمہارا شہیر جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا یہاں پر دکھائے گا ہے کہ جو سجل ہے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور پھر دکھائے گا ہے کہ وہ پہنچتی ہے وہاں پر شہیر کے آفیس اس سے بات کرتی ہے اور اسے ساری سیچویشن پر آتی ہے کہ وہاں پر جو ہے کس طرح اس کو سجاد ملا اور بس شاپ پر اسے کس طرح بلیک میل کر رہا ہے اور اس کی ویڈیوز جو ہے وہ لیگ کرنے کے دھمکی دی جاری ہے تو وہاں پر وہ کہتی ہے میں کسی اس کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہوں گی تو وہاں پر جو ہے وہ جو شہیر نے اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو مجھے اس کے فادر کا نمبر دو میں اسے بات کرتا ہوں مجھے بتائیں اس ماملے ہو کس طرح ہنڈل کرنا ہے اور تم ملے کے میری ایک شرط ہوگی تو وہ پوچھتی ہے کیسے شرط تو کہتا ہے ابھی نہیں باتیں بتاؤں گا تمہیں اس وقت ٹینشن میں ہو جاؤ تمہیں میں گھر چھوڑتا ہوں تو یہ پھر ہم کھانا 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 چ یہاں پر جو ہے وہ ایرہ کو پھول بجوائے ہیں شہیر نے اور وہاں پر جو جو چچی ہیں وہ کہتی ہے ایرہ سے کہ شہیر سے کہو کہ وہ اپنی دادے کو بھیجے اس طرح کی جو ہے نازیبہ حرکتیں نہ کریں کہ پھول بجوانا روز پھول آ رہے ہیں یہ مایوب بات ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ایرہ بتاتی ہے کہ رات کو یعنی شام میں جو ہے وہ جو دادی ہے اور شہیر آ رہے ہیں شادی کی تاریخ لینے چچی کی نظر ہے وہ ایرہ کی پیسوں پر ہے جو ایرہ کو پیسے مل رہے ہیں اس کے باپ نے اس کے نام پر جو ہے ڈیپوزٹ کروائے ہوئے تھے اور دکھائے گیا ہے کہ وہ ایرہ سے کہتی بھی ہے کہ تمہیں کسی چیز ضرورت نہیں ہوگی چاہیے تمہیں سائزنے کے ہم نے پالا پوسہ تو اب جو ہے وہ تمہاری شادی کر دیا گی تمہیں تمہارے سساروں کو کسی چیز ضرورت نہیں ہے تمہیں چاہیے کہ تم یہ پیسے جو ہے وہ سجل کو دے دو تک کہ سجل کے جہیز کے لیے ہم کچ تیار ہوتی ہے چیک لیکن کہ چچی کو چیز ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ بات کو نہیں بتاؤں گی یہ میرا اور آگے بیش کے معاملہ ہے اور دکھائے گیا ہے کہ جو شہیر ہے وہ اپنی شادی ساتھ آتا ہے اور شادی کے دے ٹھیکس میں رہتے ہیں شادی کے دو ہفتے بعد کی دیٹ جو ہے وہ فیکس ہوئی ہے یہاں پہ دکھائے گیا ہے کہ دادی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ایرہ کے لابے اور کچھ نہیں چاہیے اور نہ ہے کسی چیز کے ہمیں تمنہ ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ جو چچا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اپنی بھتیجی کے لیے وہ کچھ کریں اسے خالی حاج جو رسل نہ کریں لیکن چچی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کیا جائے بلکہ جو سارے پیسے ہیں جو ایرہ کے پیسے ہیں وہ بلکہ سیف کر لے جائیں تاکہ ہم سجل کی شادی میں اسے یوز کر سکے کیونکہ سجل کے زوری نہیں ہے اتنا ہی امیر گھرانے سے رشتہ آئے لیکن وہاں پر چچا کہتے ہیں کہ یہ حق جو ہے وہ اس کی بیٹی کا ہے جو اس کے باپ نے اس کے لیے ڈیپوزٹ کروایا تھا اور اس میں سجل کا کوئی حصہ نہیں ہے جب سجلی شادی ہوگی تو میری حصہ بھی جو ذمہ داری آئے گی جو میں کر سکوں گا وہ میں کروں گا اور اس پیسے پر تم بالکل بھی نظر مت رکھنا لیکن وہاں پر جو چچی ہیں ان کی نظر بری طرح جو ہے وہ ایرہ کے پیسوں پر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ پیسے جو ہے ایرہ ان سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اپنے چچا دے اور یہاں سے کچھ بھی لے کر نہ جائے دکھائے گیا ہے کہ جو چچا ہے وہ لیسٹ بناتے ہیں اور اس میں کچھ زیورات اور کپڑوں کی کچھ لیسٹ ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب جو ہے ضروریات اس کی ایرہ کی ضرور پوری کریں تاکہ اس کے شادی موقع پر کسی چیزیں اس کو اپنی کمی کا احساس نہ ہو لیکن وہاں پر جو چچی ہے وہ پہلے منہ کرتی ہے مارکٹ جانے کو لیکن جب ساتھ جاتی ہے تو وہاں پر ایک سیٹ پہلے شروع میں ہلکل کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن جب چچا زید کرتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ دیں گے لیکن تھوڑا تہمیز کا تو ہو تو وہاں پر ایک بھاری ساتھ نکلواجہ جاتا ہے جو کہ وہ ایرہ دکھاتے ہیں اور ایرہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی قیمت مناسب ہے تو لے لیجیے لیکن وہاں پر جو چچی ہیں وہ کہتی ہیں ایرہ سجل سے کہ اگر تمہیں واپس پسند نہ آئے تو ایسا کرنا تم بعد میں میں تمہیں بیسی کے پیسے جو ہے کمیڈیا پیسے جو ہے وہ تمہیں دیکھ کر اس کو لے لوں گی سجل کے لیے تو وہاں پر جو ہے وہ ایرہ کہتی ہے کہ آپ کو مجھے پیسے دیں ضرورت نہیں ہے آپ مجھ سے بغیر پیسوں کے بھی یہ لے سکتی ہیں اور وہاں پر جو چچی ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور انہیں پسند آ لیتا ہے وہ سیٹ اور وہ سیٹ پسند کر لیتے ہیں ایرہ کو دینے کے لیے یہاں پر دکھا گیا ہے جو سجل ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک بار شاروخ سے بات ظہور ہو تاکہ وہ شاروخ سے پوچھ سکیں گے کہ اس کی کیسی محبت تھی کہ اسے بدنام کرنے کے لیے ویڈیوز لیک کریں بات کی اور دکھا گیا ہے کہ وہ یونیورسلی جاتی ہے لیکن وہاں جا کے اسے علم آتا ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شاروخ ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ یو ایس شفٹ ہو جگہا ہے رات و رات تاکہ جو ہے یہ معاملہ پولیس آگے نہ بڑھ پائے اور یہ معاملہ آگے جا کے سنگینی اختیار نہ کریں اس لیے جو ہے وہ رات و رات اپنی فیملی کے ساتھ جا چکا ہے وہاں بس سجل بہت غصہ ہے کہتی ہے کہ اس سے مجھے حساب چکتا کرنا ہے وہ مجھے اس طرح کیسے بدنام کر سکتا ہے میرے دل سے ایسے کیسے کھل سکتا ہے اس نے مجھ سے محبت کے ناڑک کیا تھا اور دکھائیں نیکس اپیسوڈ میں کہ ایرہ کی شادی ہو رہی ہے جس میں دکھائے گیا ہے کہ اس کی مائیوں مہندی ہو رہی ہے اور اس میں دکھائے گیا ہے کہ وہ جو ہے پیسے خرچ نہیں کر رہی ہے ایرہ جو ہے وہ بہت خوش ہے اور دکھائے گیا ہے ایرہ اپنے شہر سے کہتی ہے یعنی شہیر سے کہتی ہے کہ آپ میری کسی نیکی نیکی کا صلح ہے جو مجھے اس طرح ملی ہے پھر دکھائے گیا ہے کہ جو شہیر ہے اب وہ سجل کو یعنی کہ اب اسے اپنا بدلہ لے رہا ہے بدلہ تو نہیں کہیں گے اسے یعنی کہ اب اپنے یعنی کہ اسے بلیک میل کر رہا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے جو کہ ادا کرنی پڑت ہے اور وہاں پاس جل پوچھتی ہے کہ کیسی قیمت اور وہ اس کو یعنی کہ اسے فرینڈشپ کرے گا اسے کس طرح یعنی کہ بلیک میل کرے گا کہ ہم آگے کی اپیسوڈ میں دیکھیں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے مہر کو اللہ حافظ